میں صرف دو بات تیارز کرنا چاہوں گا کہ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں وہ عدبی اتبار سے فیسٹیولز کا زمانہ ہے پچھلے دس پندرہ سال میں ہمارے عدبی کلچر میں ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے کہ پہلے جو بیسیں ٹی ہوس میں، کہوہ خانوں میں یا بیٹکوں میں ہوا کرتی تھی اب وہ مباحث جو ہیں وہ ایک اور طرح سے عدبی فیسٹیولز میں چلے گئے ہیں اور دنیاں بھر میں فیسٹیولز ہو رہے ہیں جائے پور سے شروع ہوا ہمارے ہیں کراچی لیٹریچر فیسٹیولز، اسلامبال دریچر فیسٹیولز اور اب جگہ جگہ ہو رہے ہیں لیکن ان فیسٹیولز میں اور اس فیسٹیولز میں ایک بنیادی فرق ہے ان فیسٹیولز پر جو بنیادی اثر ہے وہ کارپوریٹ کلچر کا اثر ہے ہم مانیں یا نہ مانیں وہ فیسٹیولز اس جو کارپوریٹ کلچر ہے جو نیو لیبرل ایک ایک ایکانومی ہے اس کے ساتھ اس کا ایک گہرا داخلی تعلق ہے لیکن یہ جو یونیورسٹی میں فیسٹیوال ہو رہا ہے فیض فیسٹیوال بھی ان میں شامل ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہمیں ایڈویٹ کرنا چاہیے اگر فیض صاحب طاقتوروں کے سامنے سچ بولنے کی تلقین کرتے جورت کرتے تھے تو فیض عدبی میلے میں بھی ہمیں اسی اس کی روح اور سپیرٹ کو لے کر چلنا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے تو ایک تو یہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو آمیر صاحب کی قیادت میں اور جوید چانڈیو صاحب کی اور ویسنسل صاحب کی قیادت میں یہ کر رہے ہیں اور اس سے بالکل مختلف ہے اور اس فیض کی جو شاعری کی روح ہے اور ان کے جو دانشورانہ جو خیالات تھے جو ان کی روح ہے اس کو لے کے یہ چل رہے ہیں اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک بڑا گہرہ تعلق ہے عدب اور میلے میں اور اس پر جو بنیادی ایک تھیوری پیش کی گئی ہے ایک روسی نقاطی ام ام باختن ان کے ایک نظریہ ہے کارنیوال کا وہ کہتے ہیں کارنیوال یہ میلے جو ہوتے ہیں یہ صرف سیلیبریشن نہیں ہوتی بظاہر آپ کو اوپر سے میلہ ایک سیلیبریشن نظر آتا ہے لیکن جو آپ کا سماج ہے جس میں طاقت کا نظام ہے جو میلے ہیں اس طاقت کے نظام سے ہٹ کر بالکل ایک نیا ایک آرزی سا ایک ٹرانزیٹری ایک سماج تشکیل دیتے ہیں اور جس میں اس طاقت کے نظام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں وہاں رکس ہوتا ہے دانس ہوتا ہے اور وہاں ایکسٹینج آف آئیڈیاز ہوتے ہیں اور وہاں جو ہائیررکی جو سماج میں موجود ہے اس ہائیررکی اس کوئی سبورشن کا بہت زیادہ اتمام ہوتا ہے اس لیے فیض کے اس عدبی میلے کا میلے کی جو بنیادی روح ہے اور فیض صاحب کی شہری اس کے ساتھ ایک بہرہ بہرہ تعلق ہے بس ایک کمیہ ہے کہ فیض صاحب جن افتاد گانے خاک کی بات کر دیتے ان کی کمیہ موجود ہے لیکن شاید ہم سب نے قبول کیا ہوا ہے کہ ان افتاد خان خاک کی جو نمینگی ہے پہلے فیض صاحب نے کی اور ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور شاید اس طرح واقعی لوگوں تک پہنچے گی فیض دوسرا پہلا یہ تھا دوسرا میں مقصر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ فیض صاحب کا مشہور شعر ہے کہ کفص ادا سے یارو سبا سے کچھ تو کہو کہیں سے ذکر کہیں سے بہرِ خدا آج ذکرِ یار چلے یہ کفص یہ شعر اتنا پڑا جاتا ہے اور ہر وقت ہمیں تازہ لگتا ہے کیوں یہ صرف فیض صاحب کی جو جمالیات ہے صرف اس کا اثر نہیں ہے اس کی بنیادی بجائی ہے کہ فیض صاحب نے جس کفص کا ذکر کیا تھا وہ کلونیل پیریڈ میں انیس سنتالیس بعد کے نیو کلونیل پیریڈ میں اور اکیسویں صدی کے جو سٹرکچرل اور انسٹیوشنل کلونیلزم ہے یا امپیریالزم ہے ان تینوں زمانوں میں یہ کفص اسی طرح موجود ہے اور اسی طرح اداس ہے یہ کفص جو ہے ہمارا سماجی نظام پوری دنیا کا نظام ہمارے پاکستان کا نظام ہم چاہے نہ چاہے ہم لاکھ اس پر ایک پردے ڈالیں لیکن یہ کفص کی صورت ہے اور بہت سے انسان جو اس دنیا میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک جو آزادی ہے ایک illusion ہے جس کو آزادی ہم آزادی کو اگر صحیح معنوں میں ڈیفائن کریں تو آزادی صرف چند لوگوں کو جس طرح آلہ تعلیم جو آلہ تعلیمی دارے ہیں جہاں آلہ تعلیم اس چند لوگوں کے لیے مقصوص ہے اسی طرح جو آزادی ہے وہ بھی ایک مقصوص طبقے کے لیے ہے تو ہم مجبوعی طور پر جو سب یہاں موجود ہیں وہ اس آزادی سے محروم ہیں اور ایک کفص میں موجود ہیں وہ کفص مقامی بھی ہے اور عالمی بھی ہے اور اسی طرح اداس ہے اور فیض صاحب کہتے ہیں کہ اس کفص کی اداسی میں ذکر ایار ہونا چاہیے فیض صاحب کے یہاں سباہ کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں کہ بالکل اور ہے اور جو یہ ایار ہے اس سے مراد وطن بھی ہے اور اپنے محبوب بھی ہے اور یہ دونوں یعنی وطن جو مٹی ہے وہ بھی آپ کا محبوب ہے اور مٹی سے بدے بنے ہوئے جو جسم محبوب ہیں وہ بھی ہے ان کا ذکر ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے یہ جو فیسٹیویل ہے یہ اس کفص کی اداسی اس کفص کی اداسی کے اسباب اور اس کفص نے انسانی روحوں کو جتنا جس قدر ایک مسلسل ایک آزار میں مقتلہ رکھا ہوا ہے جس تکلیف میں مقتلہ رکھا ہوا ہے اس پر بات ہوگی اور اس کے ساتھ اور فیض صاحب کی شاعری کے حوالے سے تو شاید ہم اس فیسٹیویل سے بھی کچھ شاید ایک روشنی پائیں کہ اس کفص کی جو تیلیاں ہیں جو تیلیاں بظاہر آپ کو نظر آتی ہیں لیکن جب کفص میں آپ محبوس ہوتے ہیں تو آپ کفص کے عادی بھی ہو جاتے ہیں آپ کو ہو جائے کفص کو توڑ بھی ادا ہے دروازہ کھول بھی ادا ہے تو ہم اس کفص کے اتنی عادی جاتے ہیں کہ ہم باہر جا نہیں سکتے تو شاید یہاں ایسی کچھ گفتگویں ہوئیں کہ ہمارے اندر وہ جورت پرواز بھی آ جائے اور اگر ضرورت پڑے تو کفص کے ان تیلیوں کو توڑنے کی جورت بھی بہت شکریہ